السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامیک ایڈوکیشن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے محترم ناظرین پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کو میں نے سورة الاعلیٰ پڑھایا تھا جو کہ پارٹ نمبر ون تھا آج میں سورة الاعلیٰ کا ہی دوسرا پارٹ پڑھا ہوں گا پارٹ نمبر ٹو جو حضرات ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں وہ حضرات بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن کو دبا لیں اور آل پر بھی کر لیں تاکہ سبق کی جو بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو مل جائے اور کوئی بھی سبقہ مس نہ ہونے پائے چھوٹنے نہ پائے ویڈیو بنانے میں اور ویڈیو کو ایڈیٹنگ کرنے میں بہت محنت لگتی ہے میرے دوستو اس لئے ویڈیو کو کم سے کم لائک کر دیا کریں آپ حضرات لائک بھی نہیں کرتے ہیں اور کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں اور کمنٹ کر کے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کو ہم سے کیا شکایت ہے کس طرح کی ویڈیو آپ کو چاہیے کم از کم ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَا فَجَعَلَهُ ہا کے اوپر کیا ہے الٹا پیش ہے اس کو کھیچیں گے الٹا پیش کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے الٹا پیش برابر کس کے ہوتا ہے وامدہ کے جس طرح وامدہ کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اسی طرح الٹا پیش کو بھی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے غُثَاءً أَحْوَا یہاں تین علف یا پانچ علف کھیچیں گے اس کو یہاں پر کون سا مد ہے مد متسل ہے اس لئے کہ حروف مد کون سا ہے حروف مد حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے یہ ایک کلمہ ہے اسی کلمہ میں آ رہا ہے اس لئے یہاں پر مد متسل ہوگا احوہ بعض لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں احوہ احوہ نہیں ہے احوہ وا کے اوپر کھڑا زبر ہے کھڑا زبر قائم مقام اس لئے اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنْسَ قَاف میں قلقلہ ہوگا اس لئے کہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے را کے نیچے زیر ہے اس لئے را کو بارک پڑھیں گے فَلَا تَنْسَ میں اخفائِ حقیقی ہوگا اس لئے کہ نون ساکین کے بعد اخفائ کے پندل و حروف میں سے سین آرہا ہے اس لئے ہاں پر اخفائِ حقیقی ہوگا اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ اِلَّا یہاں لَا ایک علف کے برابر کھنچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر علف مدہ ہے مَا شَاءَ یہاں مَا میں بھی علف مدہ ہے کیونکہ علف سے پہلے زبر ہے مَا شَاءَ اللَّهُ یہاں بھی مدے متصل ہوگا اس لئے کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آرہا ہے اس لئے یہاں پر مدے متصل ہوگا اللَّهُ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ 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 نہیں پڑھیں گے اللَّهُ کیونکہ اللَّهُ کے علام سے پہلے زبر ہے اس لئے اللَّهُ کے علام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا جَهْرَ وَمَا يَخْفَا اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا اِنَّهُ نُون میں غنہ ہوگا اس لئے کہ نون کے اوپر تشدید ہے حاق کے اوپر الٹا پیش ہے اس کو ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جس طرح عوامت دا بھی کھیست ہیں اس طرح اس کو بھی کھیچیں گے يَعْلَمُ الْجَهْرَ را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے وَمَا الْف مَدْدَا ہوگا اس لئے کہ علیف سے پہلے زبر ہے اس لئے یہاں پر ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَمَا يَخْفَا فَا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے اس کو بھی ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ محترم ناظرین ہمارا یہ ویڈیو آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ایک لائک کرنا ایک کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا جزاک اللہ خیرم و احسن الجزہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ